اردو جماعت نمہ کا نیکچر نمبر چار بھیجاری ہے جس کا عنوان ہے لہو اور کالی اس کے مصنف کا نام مرزا عدیب ہے سنف ادر راما ہے ماکس لہو اور کالی ہے عزیز طلبہ بنیادی طور پر ہم اس لیسن کو تین لیسنوں میں ڈیوائیٹ کریں گے آن کا جو لیسن ہے وہ ہمارا مصنف کا تعارف اور اس کی خدمات کی حوالے سے ہوگا دوسرا جو لیکچر اس کا ہوگا وہ سبت کا جو اوڑا عارف جو ہے اس کی جو تفاصیل ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی اور دیسرا اسی سبت کا جو لیسن ہوگا وہ اس کے اطبعہ ساتھ کی جو تشریف کی جاتی ہے اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو آن کا جو لیسن ہے وہ مصنف کے تعارف اور اس کی خدمات کے حوالے سے ہیں تعارف میں مرزا عدید 1914 میں پیدا ہوئے اور 1919 میں انہوں نے وفا پایا اصل نام مرزا عدید کا دلاوار علی اور اپنا کروی نام جو ہے وہ مرزا عدید ہے انہوں نے 1931 میں اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ سے میٹر کیا اور 1935 عزوی میں اسلامیہ کولیز دہول سے بیئے کیا اقتدا میں مرزا عدید جو ہے وہ شیر و شاہری کی طرف انہوں نے توجہ دی لیکن بعد میں اس کو ترک کر گئے افسانہ اور ڈراما نگاری کی طرف متوجہ ہوئے مرزا عدید کا جو اسلوب ہے وہ بڑا ایم فہم ہے انہوں نے عام کرداروں کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی بہت کوشش کی ہے ان کے مقارمے ڈرامے میں جاکہ ان کے مقارمے بولے جاتے ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور برمحل ہوتے ہیں یعنی موقع کی مناسبت سے وہ جملے بولے جاتے ہیں ان کے اگر ہم مجموعہ پر نظر دوڑائیں تو ان کے جو اہم مجموعے ہیں جب عام اہم کتابیں ہیں وہ ہیں لہور کالی، ستون، فضیل شک، خاک نشید، پسے پردہ، شیشے کی دیوار اور مٹی کا دیاری کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں اہم عزیر طرف اہم بار اس لیسن میں جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس لیسن میں یہ اس میں سوالات، مقصد سوالات، وہ کام بان کراتے ہیں ہمارے دھیان کے پوائنٹ اپیو سے لیکن اس میں سے ایم سی کیو جو ہے وہ بان کراتے ہیں تو یہ اہم پوائنٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے لکھ بھی دی ہیں اور آپ کو بتا بھی دی ہیں کبھی وہ اس میں آپ کا مصنف کا نام پوچھ سکتا ہے اس کا صرف عدد پوچھا جا سکتا ہے اس کے مابض پوچھا جا سکتا ہے اس کی تاریخ کے پیدائش تاریخ کے وفات پوچھے جا سکتی ہے مصنف کا مطارق میں اس کا صرف پوچھا جا سکتا ہے ان کی کسی کتاب کرنا پوچھا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے ڈیڈیو کے ساتھ لیکن مقصد تاریخ میں آپ کو بتا دی ہیں اسلام علیکم